اسلام علیکم یورز ویلکم ٹو اینفو استاد یوٹیوب چینل آج ایم ایس ورڈ 2007 کورس کے حوالے سے لیسن نمبر 44 ہے اور آج کے لیسن میں ہم ڈسکس کریں گے انسرٹ ٹیپ کے اندر دو اپشنز کو پہلا اپشن ہے ٹیکس باکس اور دوسرا اسی کے ساتھ قوک پارٹس اپشن ہے بہت ہی یوسفل لیکچر ہے آج کا فرنڈز اگر آپ ایم ایس ورڈ کے اندر چاہتے ہیں کہ آپ ٹیکس جڈیٹ کریں یعنی ٹیکس باکس کریں اور کسی بھی جگہ پر اس کو سیٹ کریں اور اس کے بیج میں کچھ رائٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ ٹیکس باکس کا یوسف کر سکتے ہیں اس کے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اس ٹیکس باکس کو کہیں پر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے مرضی سے ڈرا کر سکتے ہیں یہاں پر ٹیکس باکس کے اس ایرو پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈیفرنٹ بنے بنائے ٹیکس باکسز جن میں کچھ سٹائلش بھی ہیں کچھ سیمپل ہیں تو آپ کے سامنے آ جائیں گے جس طرح سے یہ ابھی ڈیفرنٹ قسم کے ٹیمپلیٹ سمجھ لیں کے آپ کو مل جاتے ہیں آپ کو جو بھی پسند آجائے آپ یہاں سے سیٹ کیجئے ہاں ابھی میں یہ آسٹر کوٹ یہ والا سیٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ آ چکا ہے ایڈس کو میں ڈریک چال کے ادھر سیٹ کر لیتا ہوں اور یہ جو ٹیکس ہے اس کو نیچے لیا تھا اب یہ جو ٹیکس باکس کریٹ ہو گیا ہے اس کے اندر میں اپنا ٹیکس لکھ سکتا ہوں تو اس اس مائی ٹیکس ٹیکس باکس ٹھیک ہے اب اس ٹیکس باکس کو آپ اچھا ہی تو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کا جو بارڈر ہے اس کو کلر کر سکتے ہیں اور اس کو فیل کر سکتے ہیں دیکھیں اس پر سیلیکشن ہم نے کر دی اس پر کلک کی ہے تو یہاں پر فارمیٹ کا آپ کو آپشن نظر آئے گا فارمیٹ کا ٹیپ آپ کو اس کے کلک کرنے پر نظر آئے گا آپ نے اس پر کلک کرنا اب یہاں سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں رائٹ اور اس کو شیپ کو فیل کر سکتے ہیں آؤٹلائن کو کلر کر سکتے ہیں اور یہ 3D ایفیکٹ اس کو دے سکتے ہیں اس کا جو شیڈ ایفیکٹ کر سکتے ہیں پوزیشن اس کی سیٹ کر سکتے ہیں بل وہ تمام آپشن جو کے فارمیٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ اس ٹیکس باکس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ٹیکس ہے اس کو بولڈ کر سکتے ہیں انڈرلائن کر سکتے ہیں جو آپ مرضی کرنا چاہے آپ اس کے سب کر سکتے ہیں اب یہ تو ہوگے بنے بنائے ٹیکس باکس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود سے ڈرا کریں تو اپنے اس ڈرا ٹیکس باکس پر آ جانا ہے کلک کرنا ہے اب یہ پلس کا نشان جب بن جائے گا ماؤس کا تو آپ اس کو ڈریک کر لیں رائٹ کلک کریں اپنے ماؤس کے بٹن پر اور اس کو ڈریک کر کے جس جگہ پر آپ اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں بنانے چاہتے ہیں وہاں پر اس کو چھوڑ دیں ڈریک کر کے تو یہ ٹیکس باکس لیٹ ہو جائے گا اب اس کے اندر آپ رائٹ کر سکتے ہیں ٹیکس باکس ٹو اور یہ ٹیکس باکس اب یہ ٹیکس بہت ہی اس لیفٹ سائیڈ پر ہمیں ٹی نظر نہیں آ رہی ہیں یہاں سے ہم اس کو سیلیٹ کریں گے ہوم پہ آئیں گے ہوم میں آنے کے بعد یہ بھی لیفٹ آلائنمنٹ ہے اس کو میں سینٹر آلائنمنٹ کر دیتا ہوں تو اب یہ سینٹر میں آ گیا ہے اب یہ نظر آ رہا ہے اس ٹیکس باکس کو ہم تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں فارمیٹ میں جا کر یہ والا کلر کر دیتے ہیں شیپ آلائن ہم بلیک کر دیتے ہیں ابھی اس ٹیکس باکس کو ہم نے فارمیٹ کر دیا ہے ہم نے خود اپنے مطابق بنا لیا ہے اس کو ہم سیب بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سیب ہو جائے اور جب بھی ہم اس کو کریٹ کریں تو ہم نے اس طرح کا یہ ٹیکس باکس مل جائے کرنا کچھ اس کو سیلیکٹ کرنا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد ٹیکس باکس پہ جائیں گے بلکہ اس کو نہیں ہے یہ سیلیکٹ کیا ٹیکس باکس پہ گیا ہے یہاں پر سیلیکشن ٹو ٹیکس باکس گیالری بھی م tut امیل گیا اس آپشن کو یہ ابھی نیبل ہے جب آپ اس کو سلیکٹ نہیں کریں گے تو یہ ڈی سے بھی ہوگا شویہ سلیکٹ کرنے اپس کو آپ اس کو نام دے سکتے ہیں اس کو نیبل اس کی اچھاپس دے، س beschزن آڈ pass مائی ٹیکسٹ بوکس نام دیکھیں یہاں سے اس کی کٹیگری آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جنرل ہے پریئیٹ نیو کٹیگری بھی کر پہ اس میں سیو کر سکتے ہیں میں جنرل کٹیگری میں سیو کرتا ہوں اور اوکی کر دیتا ہوں ابھی یہ میرے پاس میرا خود کا بنائے ہوا ٹیکس بوکس یہاں پر موجود ہے میں یہاں پر ہوں گا اب دیکھتا ہوں کہ کہاں پر یہ موجود ہے یہ دیکھیں یہ آخر میں مائی ٹیکس بوکس کے نام سے موجود ہے اس پر میں کٹ کروں گا تو یہ یہاں پر جیسے پہلے والا انسائٹ ہوا تو اس طرح یہ بھی انسائٹ ہو گیا ٹیکس بوکس اچھا اس کا ایک اور شورٹکٹ کی بھی ہے اگر آپ نے ابھی ٹیکس بوکس سیو کر لی اس کا ٹیمپلیٹ تو اس کو جو نام آپ نے دیا تھا وہ نام آپ یہاں پر لکھیں ٹیکس بوکس ٹیکس بوکس اب یہاں پر کرسر کا اس کے اوپر ہونا چاہیے ایف تھری شورٹکٹ ایف تھری جو کی ہے وہ دبائیں کی بوڑ سے تو یہ دیکھیں یہ انسائٹ ہو گیا کریٹ ہو گیا تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے فرینڈز آپ ٹیکس بوکس کر سکتے ہیں اور ابھی نیکس جو آپشن ہمارے پاس ویک پارٹ کا ہے ویک پارٹ پر کلک کرتے ہیں اس طرح میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی کام بار بار کرنا پڑتا ہے اور ریپیٹڈلی ٹاسک ہوتا ہے ہم اپنا ٹائم سے کر سکتے ہیں اس ریپیٹڈلی ٹاسک کو اس قوک پارٹ کے اندر ایک بار سیو کر کے تو جب بھی ہم اس کو کرنا چاہیں گے تو شورٹکٹ کی کی مدد سے یا شورٹکٹ ہمارے پاس ہے بری بیشن کی مدد سے ہم اس کو کال کر لیں گے اپنے ہمیں سوٹ میں دیکھئے کیسے ابھی یہ میرے پاس یہ پیراگراف ہے فرس کیجئے انٹرڈکشن ہے اب یہ انٹرڈکشن پہ میں کلک کرتا ہوں بلکہ اس سارے کو میں سیلک کرتا ہوں ابھی اس کی مجھے بار بار ضرورت ہے انٹرڈکشن کی تو یہاں پہ ہوں گا سیوک سیلکشن ٹوکک پارٹ گیلٹی پہ ہوں گا اب یہاں پہ میں اس کو انٹرو کے نام سے سیو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو نام میں انٹرو دے دیتا ہوں کٹیگری جنرل ہی دینے رہنے دیتا ہوں بلڈنگ بلوکس اور اوکی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے فرینڈز اس جگر پہ یہ انٹرڈکشن سے وہ چکا ہوگا دیکھئے دیکھئے یہ آ رہے ہیں اب جیسے میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ انسٹ ہو گیا ہے پورا پیراگراف وہ جہاں دوبارہ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو بہت ہی یوسفل اپشن ہے آپ یہ کوپی پیسٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا اگر یہ ٹیسٹ ہم نے ختم کر دیا انٹرڈکشن کسی نے ڈیلیٹ کر دیا پورا تو پھر آپ کہاں سے لیں گے تو بہتر ہے کہ آپ کو جو چیز ہے ریپیٹڈلی ریکوائیڈ ہوں ایمپورٹنٹ ہوں وہ آپ یہاں پر کوئی پاٹ کے اندر سیو کر لیں فیوچر میں آپ پھر اس کو یوز کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے اس کو میں نے نام دیا تھا انٹرو کا انٹرو میں لکھتا ہوں ایف 3 پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پورا 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 پیراگراف انٹرڈکشن کا یہاں پر آ چکا ہے تو یہ ایک بک پارٹ کا بہترین فائدہ ہے اب یہاں پر اگر آپ کو اس پیراگراف کو ڈیلیٹ کرنا یہ جو سیو ہے تو بیلڈنگ بلوکز اور بائزر پر آئیں گے یہاں پر آنے کے بعد آپ انفو ابھی یہاں پر تلاش کریں یہ رہا انٹرو انٹرو کے نام سے یہ سیو ہے ہمارے پاس پورٹس جنرل اس کو میں اچھا کلک کریں گے تو یہ رائٹ سائٹ پر دیکھیں اس کا پریویو بھی ہے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں ڈیلیٹ کر دوں گا تو یہ ہتم ہو جائے گا چکوک پارٹ کا ایک اور بھی بہت ہی زبردست قیدہ ہے کہ یہاں پر بنے بنے آپ کو ٹیمپلیٹ مل جاتے ہیں فر ایزمپل آپ کو کوئی فر ایزمپل آپ کو کوئی بک کا کور پیج بنانا ہے تو وہ یہاں پر ان کے بنے بنائے ٹیمپلیٹس یہاں پر آویلیبل ہیں آپ کوئی سا بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں فر ایزمپل مجھے یہ والا پیج چاہیے کور پیج یہ والا تو اس پر میں کلک کرتا ہوں اور انسٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھی یہ پیج یہاں پر آ چکا ہے ٹھیک ہے جنرل نالیج ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اس کو جو اس کا کنٹینٹ ہے سٹارٹنگ میں جو بک کے کور پیج کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ آپ اس کو ٹائٹل وغیر ایڈٹ کر سکتے ہیں آتر وغیر اگنا آپ نے اس کے اندر خود کی چینجنگ بھی کر سکتے ہیں فر ایزمپل یہ ہے اس کو مجھے کلر چینج کرنا ہے میں اس کو یہ والا کلر دیتا ہوں اب اس کو میں اگین سیف کر سکتا ہوں اٹسٹ پہ آتا ہوں اس کو میں ایک اور نام سے سیف کر سکتا ہوں مائی کور پیج ٹھیک اب میں اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پر کوئی پارٹس میں آئے تو اب یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر مائی کور پیج آئے چکا ہے اب یہاں سے بھی یا بلڈنگ بلوکس میں آئیں گے ارگنائزر میں جہاں سے مائی کور پیج یہاں سے موجود ہوگا یہ دیکھئے یہاں پر مائی کور پیج جنرل کی کٹیگری کے اندر موجود ہے اس پر میں کلک کر رہا تو یہ دیکھئے جو چینجنگ میں نے کی تھی کور پیج میں وہ یہاں پر سے اچھکی ہے انسٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھئے جو اس کے ٹاپ میں یہ اس کا ڈیزائن ہو گیا ہے کور پیج کا اوکے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ایڈر اینڈ فوٹرز بھی مل جاتے ہیں بنے بنائیں بلڈنگ بلوکس اور نیزر پر کلک کریں گے کور پیجز ہیں ایکویشنز آپ کو مل جاتے ہیں اور فوریور سیریز یہ دیکھیں یہ رائٹ سائج پر فارمولا ہے تو آپ جس ایک کلک کرنے سے آپ کے ڈاکومن میں یہ ایڈ ہو جاتے ہیں پوٹرز ہیں ٹھیک ہے ایڈرز نیچے چلتا جائیں گے کلینڈر بھی مل جائیں گے پیج نمبر مل جائیں گے دیکھیں بہت سارے زبردستے سے اندر بنے بنائے ٹیمپلیٹ ہیں یہ کلینڈر ہیں ٹیبل ہیں آپ کو اچھا ٹیبل لسٹ مل جاتی ہے سو آپ اس کو اپنے طور پر ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زبردست یہ فیچر ہے جو کہ دوہزر ساتھ ایم ایس وارڈ میں یہ ایڈ کیا گیا ہے اور فردر جو ایڈوانس کے ورچنز ہیں ان میں بھی یہ آویلیبل ہے اس کو ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو کوئی کنپیڈن ہے سٹیل کوئی بات سمجھ نہیں آری تو کمنٹ سیکشن میں پوچ سکتے ہیں سو فرنڈز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کر لیجئے آپ سے ملتا ہوں نیکس لیسن میں اللہ حافظ